میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں شاید میرا ہاتھ نہ چھوڑو کہ اب گھبراؤں گا شاید میری اچھی سی سب غزلیں تم محفوظ کر لینا انہیں تم دیکھتی رہنا کہ اب مر جاؤں گا شاید ادائیں وفائیں میں ساتھ لے کے چلتا ہوں ماباپ کی دعائیں میں ساتھ لے کے چلتا ہوں اور وہ لوگ جو بیماریوں کی بددعائیں دیتے ہیں بہت عرصے سے دوائیں میں ساتھ لے کے چلتا ہوں جگر کے ٹکڑے کو کوئی کھاٹ کے چھوڑا کرتا ہے اور یہ وہی سمجھے گا جو بیٹی کو بددع کرتا ہے ماب کرنا کوئی قصر رہ گئی جو تمہاری ضرورت میں باپ بھی انسان ہے تھوڑی تو خطہ کرتا ہے تیبہ آئی لیا تو پھر بیٹی جو ہے وہ باپ سے شکایت کر دی یہ ننی پری کو پال کے اتنا بڑا کر دیا بابا میں تو لانی تھی مجھ کو ہی جدہ کر دی اور وہ جو رکھتی کے وقت آپ نے دعائیں دیونا ہے انہی دعائوں نے خوشیوں سے دامنگ کر دی آپ رونا نا میں آس پاس رو ہوں سے ہر برے وقت میں میں ساتھ ساتھ روں گی یہ جانتی ہوں کہ آپ پیار بہت کرتے ہیں میں بیٹی ہونا اس لیے دکھانے سے ڈرتے ہیں اور وقت کبھی بھی اکثر رہتا نہیں بہت سی باتیں باپ تو کہتا نہیں بابا وقت میں ایک وقت کو دکھا دیتا ہے تمہارا ایمان سفلی پہ ہے تم سفلی کرو میرا توقع اللہ پہ وہ بچا لے گا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ وہ میری خیریت پوچھ لے لیکن اگر وہ خیریت پوچھ لے گی تو میں خیریت سے ہی ہو جاؤں گا چلو اب تم چلی جاؤ کہ اس سے پہلے میرا دل پھر مجبور ہو جائے چلو اب دور ہو جاؤ نہیں سمجھی نہیں شاید دفعی دور ہو جاؤ کہ اس سے پہلے میرا غصہ حد سے بڑھ جائے بلا وجہ میں میرے ہاتھوں سے کوئی مر جائے چلو اب دور ہو جاؤ نہیں سمجھی نہیں شاید دفعی دور ہو جاؤ جنو کوئی نہ کوئی رنگ لگا مجھے لگتا ہے کہ میرا ہاتھ تم پہ اڑ جائے گا چلو اب دور ہو جاؤ نہیں سمجھی نہیں شاید دفعی دور ہو جاؤ رفتے بدلنے ہیں بدلو مگر اتنا کہ کچھ مغرور ہو جاؤ چلو اب دور ہو جاؤ نہیں سمجھی نہیں شاید دفعہ ہی دور ہو جاؤ جانتی ہو کہ میں تمہیں کیسے ڈھونٹا ہوں جیسے کوئی نشہی اپنے نشہی کو ڈھونٹا ہے ان آنکھوں سے آنسو کو بھا دیا نا اور مجھ کو میری اوقات کا بتا دیا نا سمجھایا تھا انمول ہیں ضائع نہیں کرنا کسی اور کو رو رو کے دکھا دیا نا وہ نہیں سمجھے گا ان آسووں کی قیمت کو انمول چیز کے مول کو گرا دیا نا اور کہتا تھا کہ ان سے میں برباد ہوتا ہوں مجھ کو برباد کر کے دکھا دیا نا ان آنکھوں سے آسو کو بھا دیا نا مجھ کو میری اوقات کا بتا دیا نا کھلی فضاؤں میں کبوتروں کا جب نظارہ کیا قسم خدا کی میں نے تجھ کو ہی اشارہ کیا اور میں یہ جانتا تھا کہ تم کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤگے یہی وجہ ہے کہ میں نے تم سے کنارہ کیا تم نے جو حساب کیا وہ یک طرفہ ہے میرے جتانے کی باری ابھی باقی ہے اور تم کو کہا لگا تمہارے بار سے مر جاؤں گا آ کے دیکھو کہ مجھ میں سانس ابھی باقی ہے تم محبت تو چھوڑو دشمنی میں بھی ناکس ہو کیونکہ انہی گلیوں میں میرا نام ابھی باقی ہے تکلیفیں آچو زبال سب دیکھا ہے میں نے اپنا بدلتا ہوا وقت دیکھا ہے اور آؤ اب لڑو کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے پاس میرے ایک دور میں میں نے بھی یہ سب دیکھا ہے یہ جو وحشت کا سما تم نے بان کے رکھا ہے سج بتاؤ یہ جان کے رکھا ہے تم تو سکو دیتے تھے تکلیفیں کیوں کیا مجھ کو ہی اپنا دشمن مان کے رکھا ہے اور آپ کو دیکھو نہیں سکو آتا نہیں یہ کہتے تھے آپ کے ہر چہرے کو میرا چہرہ مان کے رکھا ہے یہ جو وحشت کا سما تم نے بان کے رکھا ہے سج بتاؤ یہ جان کے رکھا ہے جن لوگوں نے میرے خلاف بند باندھا تھا میں ان کے ہاتھ باندھ کے انہیں گھٹنے پر بٹھاؤں گا اور کیا لگتا تھا صدیقی کی گانی ختم ہو گئی میرا وعدہ ہے تم سب کو ناک چنے چھو ہوں گا آنکھوں میں آسو تھے میں مسکرہ رہا تھا اپنی تکلیفیں لوگوں سے چھپا رہا تھا اور میں اس محفل میں کیسے بیٹھ سکتا تھا جہاں وہ رکیب کے ساتھ تصمیریں بنوا رہا تھا میری دعا ہے وہ خوش رہے شاد رہے آباد رہے بس یہ عاشقی تو موت کی طرف جا رہا تھا سفر کی داستہ کیا لکھو فران تم تو جیتی جاکتی مثال ہو آج پوری دنیا تمہارے کام کو دیکھتی ہے وائی بی سی کے مالک تم کمال ہو اور جو تم کو ناکام سمجھتے تھے ان کے لیے بوجھ اور ملال ہو تم سے میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ محنت کرو حسد نہ کرو جو حلال ہو کیا بات ہے اگر مگر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اغبار پڑھ لینے سے کوئی عالم فاضل نہیں ہوتا میں یہ مانتا ہوں کہ حسن کے سمندر میں رہتا ہوں پر تیری محبت سے تمہیں خاصل نہیں ہوتا بوس جب آتے ہو چائے پیتے رہتے ہو تیری محبت نے کچھ اس طرح جیتا رہا تجھے چائے پسند تھی اور میں چائے پیتا رہا کلاسک اور لیوک پیار کا بہان ہے ٹی ڈی ایم میں بچی کو ششکہ بھی تو دکھانا ہے اور تم کو کتنی بار ریوائید دوں تم کہو اس بار ٹیم کو چکن ڈینر بھی تو کروانا ہے اور وہ جو نوبلا کہتے تھے خوش شرمندہ ہے ایک گنڈیٹ سے پورے اسکوارڈ بھی تو اڑانا ہے اور جو لوگ پپ جی کی برائی کرتے ہیں وہ سن لو یہی میری دنیا یہی میرا بھرم اور یہی میرا مہخانہ ہے صوفی شکل والے بھی دگا دے جاتے ہیں اور محبت میں دکھ بے وجہ دے جاتے ہیں اچھے دوست نصیب والوں کو ملا کرتے ہیں صاحب یہ دوستی ہیں جو ہر بار وفا دے جاتے ہیں سنا ہے وہ مستقل کنارہ کرنے والا ہے کسی غیر کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کرنے والا ہے اے دل اب تو بھی کوئی بازی کھیل جا وہ بھی تو پیار دوبارہ کرنے والا ہے محنت کرتا ہوں گھر چلاتا ہوں خون پسینے کی کمائی میں کھاتا ہوں مجھ پہ تنقید کرنا بند کریے جناب میں آپ کے آگے تھوڑی ہاتھ پھیلاتا ہوں سنا ہے وہ اپنے کیے کا کفارہ دے رہا ہے جاو میں نے تمہیں ماف کیا جس کے لیے مجھے چھوڑ کے گئی تھی وہ بھی کوئی فرشتہ تھوڑی تھا اور جھوڑ تھا دھوکہ تھا مکر تھا ہمارا رشتہ تھوڑی تھا دل اس لیے دیا کہ وہ خاص تھا جانے کا کہا دے دیا راستہ اور ہر وہ شخص سر پہ چڑا ہے جس کو رکنے کا دیا واسطہ سفر سے آ کے تھک جانا عام بات ہے اور بھرپور جوانی میں بھٹک جانا عام بات ہے میری موت پہ تم کیوں سرا پائے اعتجاج ہو عاشق کا فاسی پہ لٹک جانا عام بات ہے میں تمہاری پہنچ میں ہوں جب ہی تم غافل ہو میں تمہاری پہنچ میں ہوں جب ہی تم غافل ہو میں تمہاری پہنچ میں ہوں جب ہی تم غافل ہو ورنہ تو لاکھوں لوگوں کی طلب بن چکا ہوں میں وہ جو کہتا تھا کہ مجھے تمہاری بڑی فکر ہے وہ جو کہتا تھا کہ مجھے تمہاری بڑی فکر ہے آج مدتوں سے نہیں دکھا جانے کدھر ہے سنا ہے کہ اس کا مجھے دیکھنے کو دل کر رہا ہے میرا اب اس دکھاوے کو دل نہیں کر رہا ہے مجھے تیری شکل سے نہیں کرتودوں سے نفرت ہے مجھے تیری شکل سے نہیں کرتودوں سے نفرت ہے پر کیا کروں تیرے کرتود تیری شکل پر دکھائی دیتے ہیں سانس چلتی ہے زندہ دفنانے والوں اللہ خیر کرے تم لوگوں سے میری برائیاں کرتی ہو میری برائیاں تم لوگوں سے میری برائیاں کرتی ہو میں ایک دن میں تمہیں گندہ کر سکتا ہوں میں نے عشق کیا تم کاروبار کر بیٹھی اجازت دو میں بھی یہ دھندہ کر سکتا ہوں رابطہ ٹوٹ جائے ایک پل کے لیے بھی تو پریشان ایسے ہوتے تھے جیسے مر گیا ہوں اور اب تو پوچھتے بھی نہیں حالت میری جبکہ میں واقعی میں ڈھر گیا ہوں مجھ سے یہ محبت اپنا نبھائی جائے گی مجھ سے یہ محبت اپنا نبھائی جائے گی اور میرے جیسی مثال کہیں بھی نہ پائی جائے گی چاند کے اعلان ہوا میں بھانا تیرے گھر کی طرف بینہ دے کے تو مجھ سے ہی اتنی منائی جائے گی پتہ ہی نہیں تھا جب تم جا رہے تھے اور لگتا ہی نہیں تھا کہ لوٹ کے نہ ہوگے پتہ ہوتا تو بتاتا داستہ انتظار کی احتبار کی اور اس سے بھی زیادہ بے پناہ پیار کی پر شاید اب تو کبھی بات نہ ہو اس زندگی میں تو کبھی ملاقات نہ ہو تو آخری بات سن لو بہت پیار تھا ہے اور رہے گا تو آخری بات سن لو انتظار تھا ہے اور رہے گا اس ناکام کی ناکامی دیکھنے تمہا ہوگے میرا وعدہ ہے کہ روتے ہوئے ہی تم جاؤگے اور جو شکوا میرا تم سے وفاداری پہ ہے تم کسی کے نہیں ہو سکتے کیا وفا نباوگے